بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو آپ سب خیر و عافظ سہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم CS 511 ویب انجیننگ کی اسائنمنٹ نمبر 1 فال 24 کمپلیٹ سال کریں گے ڈیو ریٹ اسی 7 نومبر ہے اور ٹوٹل مارکس 20 ہیں اس کے آپ اس کو اسائنمنٹ کو 8 نومبر کو بھی سممیٹ کروا سکتے ہیں اس اسائنمنٹ کے اندر آپ نے صرف ایک ہی فائل سنگل فائل سممیٹ کرنی ہے جو کہ آپ کی ڈاٹ ایس ٹی ایمل فائل ہوگی اسائنمنٹ بہت ایزی ہے اس کے اندر بسیاری آپ نے ایک پیج کریئٹ کرنا ہے ایس ٹی ایمل اور سی ایس اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے جو پیج فلی ریسپونسیو بھی ہوگا اور پیج کے لک کچھ اس طرح کی ہوگی اچھا یہ لک جو ہے سار نے ایک ڈمی دکھائی ہے مطلب آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جٹو کا پیاسی بنانی ہے یہ آپ پہ مطلب سار نے چھوڑ دیا سار نے کہا آپ نے بس کیلئے ایک پیج بنانی ہے یہ سیمپل اوڈ پوٹ سار نے دکھائی صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے بنانا کیا ہے باقی آپ کو اوپر سار نے بتا دیا کہ یہ آپ کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ جو آپ نے کمپلیٹ کرنے چلتے ہیں سلوشن کی طرف کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو کیسی ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے اس اسائنمنٹ کو کرنے کے لیے آپ کو پاس ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ اڈیٹر جہاں بھی اپنا 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 ایشٹی اعمل کا اور سی ایس ایس کا کوڈ رائٹ کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمائنٹ کروں گا سبلائم ٹیکسٹ اڈیٹر دوستو سبلائم ٹیکسٹ اڈیٹر جو ہے وہ آپ نے کیا کر دینا ہے ڈونلوڈ اور انسٹال کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سبلائم ٹیکسٹ اڈیٹر پہلے سے ڈونلوڈ ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میں لنک پروائیڈ کر دوں گا کہ سبلائم کو کس طرح سے ڈونلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اس اسیلیمنٹ کو اور بھی ڈیفرنٹ ٹیکسٹ اڈیٹر نا ویزور سٹوڈیو کوڈ ہے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے سب پہ کر سکتے ہیں کوئی اشواری بات نہیں ہے سب سے پدری دوسرے سبلائم کو ڈونلوڈ اور انسٹال کرلو گئے تو آپ نے سبلائم کو اوپن کار لینا ہے نیکسٹ اپ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر فائل کے اپشن پر کلک کرنا ہے اور سیو کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے آپ نے یہ فائل سیو کرنیا ہے دوستو آپ اس کو دیکسٹ اپ پہ سیو کر دو میں اس سانی کیلئے اچھا میں دیکسٹو پہ کیوں سیف کرنے کے لیے کہتا ہوں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیوں نا کہ کے بعد میں ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ فائل جو ہے وہ دیکسٹو پہ سیف کی تھی تو یہاں سے ہم نے لوکیشن چوز کی دیکسٹو پہ اس کے بعد نیچے آپ اپنی فائل کا نیم بتا دو اپنی ویو ایڈی کے گارڈنگ رکھ لو میں نے وہاں نام رکھ دیا بی سی وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹھیک ہے اچھا جب فائل کا نیم مچہ ہم رکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا دا آگے لگانا ایس ٹی ایمل ھیک ہے فائل کا نیم بتانے کے بعد ڈار ڈ ایس ٹی ایمل ضرور لگانا۔ کی کوئی ڈار ڈ ایس ٹی ایمل نہیں لگا ہوگی فائل ایس تک ایک ہی ہوگی اچھا اس کے بعد فائل سیف کر دیں فائل صفح کی اب آپ نے یہاں پھریایا کورڈ میں جرمی کے لیques تک آپ نے ویڈی خورط کورڈ پر جہاں پر یا پریایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس نیو فائل کے آپر ابھر سب سے مجھے آئے ifuار یہاں پہ صافان ہے جو یہاں پہ میں خدیال کرنا ہے میں سب اپنی پہ رائٹ کرنا وinet دکھانے جا رہا ہوں کوڈ فل زوم کر دیا آپ کے لئے کوئی 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 ایشو نہ ہو چلیں جی اب سب سے پہلے آپ یہاں پہ لائن نمبر وان سے لے کر لائن نمبر ٹوانٹی تک فٹا فٹا جو کوڈ ہے اس کو رائٹ کر لیں کوڈ کی لک میں نے بڑی پیاری رکھی ہے مطلب سار نے یہاں میکا تھا کہ آپ نے بہت بیوٹیفل اس کو بنانا ہے اور آپ نے اس کے اندر اس کو میڈیا کیوڈی میڈیا کیوڈی یوز کر کے اس کو ریسپونسیو بھی بنانا ہے ریسپونسیو کا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویپلیٹ کو کسی بھی پیج پر اوپن کرو کسی بھی سوڑی ونڈو پر اوپن کرو سائز کی ونڈو پر اوپن کرو تو آپ کے پاس جو لک ہے وہ بڑی ہی اٹریکٹیو ہونی چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ نے یہ جو جو کوڈ ہے رائٹ کر لی ہے لائن نمبر ون سے لے کر لائن نمبر ٹونٹی تک ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ہے خیار ہے یہاں بھی نا جو میں نے جہاں بھی سپیس دی ہوتی ہے آپ بھی صرف وہاں بھی سپیس دیا گروہ آئی فضول میں سپیس دیا گروہ جیسے یہ دیکھو کل نا ایک میرے پاس ایرر آیا مجھے ایک نا فیمیل میسیج کیا کہ سار میرے نا ایشو آ رہا رہا ہے سی اس ٹو ڈیٹو کی ایش ٹی ایم پیگزل اللہ کر دیا ہے تو اس بجائے کو کیسے سمجھ آئیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑو گئے تو اس کو بجائے رہے ہیں کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ٹونٹی فائیف پیگزل اس کا سکیل ہے کہ مطلب اتنے پیگزل جو ہے میری پیڈنگ سیٹ کر دو اور اگر آپ یہاں بھی سپیس دے دو گئے ایسے تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پچیس کیا کیا پچیس ٹھیک ہے تو ایسے یہ گلتی ہے کہ اچھے ایسے معلوم آپ نے پچیس پرسنٹ اب یہاں پہ پچیس پرسنٹ کو آپ نے علاق کر دیا اب اس کو کیا الہام ہو نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو پچیس کیا اس کو ساتھ جوڑو گئے تو پچیس پرسنٹ لکھا ہے آپ نے کہ مطلب آپ کہہ رہے ہو پچیس پرسنٹ جو ہے ٹاپ اور باٹم سے پیڈنگ سیٹ کر دو ٹھیک ہے لیکن یہاں پرسنٹ نہیں پی ایکس آئے گا مطلب پیگزل آئے گا ٹھیک ہے جی تو امید آپ نے لائن نمبر ٹونٹی تک جو ہے کوڈ رائٹ کر دیا ہے نیکس چلت ہے اور کوڈ کو فٹا فٹا پس نوٹ کر لیں کوڈ کے اندر کوئی آپ نے مسٹیک نہیں کریا ھولی میں کیا آپ کی مسٹک میں پتا ہوتی ہے آپ کے ٹھیک مسٹک ہوتی ہن Deutschen کس چیز گیا جلدی ہوتی ہے کہ 옛ize چیز تو وہاں پہ بوجود ہی نہیں تھی آریے ہیں now sim который نوو و کردیا رہا گیا لیکنہ сем بدھا گیا اس کی ٹھیک ہے جی اچھا لائن نمبر فورٹی ٹو تک آپ نے امیدہ کوڈ رائٹ کر لیا نیکس چلتے ہیں لائن نمبر فورٹی ٹو کے بعد اچھا جی آجی لائن نمبر فورٹی تھری سے لے کر لائن نمبر سکسٹی فور تک جو کوڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کوڈ کو فٹا فٹ سے آپ جو ہے کیا کر سکتی ہیں رائٹ کر سکتی ہیں ویڈیو پاس کریں لائن نمبر سکسٹی کہاں تک دکھایا میں نے آپ کو سکسٹی فور ہاں ہے سکسٹی فور تک آپ نے امیدہ رائٹ کر لیا نیکس چلتے ہیں سکسٹی فور کے بعد لائن نمبر سکسٹی فائیو سے لے کر لائن نمبر ایٹی سکس تک جو کوڈ ہے اس کو نوٹ کریں ویڈیو پاس کریں اور لائن نمبر ایٹی سکس تک جو کوڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس کو فٹا فر بلکہ لائن نمبر ایٹی سیکس تک نیچے بارڈی کلوز ہو رہی ہے بس کلی یہاں بھی جو پائٹ بارڈی ہے نا یہ کلوز ہو رہی چلی ہے پھر بھی آپ کو دکھا دوں گا یہ دفعہ لائن نمبر ایٹی سکس تک امیدہ آپ نے کوڈ جو ہے وہ رائٹ کال دیا ہے نیکس چلتے ہیں جی لائن نمبر ایٹی سکس کے بعد یہ کوڈ ہے لائن نمبر ایٹی سیون سے لے کر لائن نمبر یہاں تک کہاں تک بلا لائن نمبر اچھا جی لائن نمبر وان زیرو فائیو تک ٹھیک ہے تو امیدہ لائن نمبر ایٹی سیون سے لے کر اچھا جی امیدہ لائن نمبر ایٹی سیون سے لے کر آپ نے لائن نمبر وان زیرو فائیو تک کوڈ جو رائٹ کال دیا ہوگا اچھا یہ جو دوسرے ٹیکس دکھا ہوا ہے یہ جو پیرا گراف اندر یہ پورے ٹیکس دکھا ہوا ہے یہ آپ کچھ بھی سارے نے یہ نہیں کہا کہ مطلب سپیسیفک یہی لکھنا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اوپر یہاں پیچھے یہ ایڈریس ہے یہ بھی آپ چینج کر لیں اپنی مرضی سے یہاں پہ لکھا رہے گجران والا پاکستان کیونکہ میرا میرا زیرا گجران والا ہے تو میں نے اس لئے یہاں پہ گجران والا پاکستان لکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی اپنی سیٹی کا نام لکھ لیجئے گا حیدران آباد یا جو بھی پشاور یا فیصل آباد یا لہور یا ملتان جو بھی ہے وہ یہاں پہ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی سمجھا گی بات کی امیدہ لائن نمبر وان زیرو فائف آپ نے کوڈ جو ہے وہ رائٹ کر لیا ہے نیکس چلتے ہیں لائن نمبر وان زیرو فائف کے بعد یہ ہے جی کوڈ وان زیرو سیون سے لے کر لائن نمبر وان تھرٹی وان دک جو کوڈ ہے اس کو فٹا فٹ سے نوٹ کر لیں یہ بسکر میں نے بڑا بیوٹیفل کیا ہے بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو امیدہ لائن نمبر وان تھرٹی وان دک آپ نے کوڈ ویڈیو پاس کر کے لکھ لیا ہے وان تھرٹی وان دک لکھ لیا ہے نیکس چلتے ہیں لائن نمبر وان تھرٹی ثری سے لے کر لائن نمبر وان فٹی ایر دک جو یہ کوڈ آپ کو دکھا جا رہا ہے اس کو فٹا فٹ سے نوٹ کر لیں اچھا یہ جو دوستو رکھا ہونا اینڈ کاپی کالن سمی کالن یہ بسکر میں ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ نے دکھا ہونا سمبل بنا ہوتا ہے سی لکھا ہوتا ہے اوپر ایسے راؤنڈ بیکر وہ سرکل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کو بنانے کے لئے ہم یہ لکھتے ہیں اینڈ کاپی سمی کالن تو اسے لکھتا ہے وہ کاپی سمبل بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی تو دوستو یہ کوڈ امیدہ آپ نے پورا لکھ لیا ہے جب آپ یہ پورا کوڈ لکھ لوگے لکھنے کے بعد اب اگر تو آپ نے کیا کوڈ سبلائم پہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر کوڈ سبلائم پہ نہیں کیا تو پھر اس کو رنگ کیسے کرنا چلے میں آپ کو جنرل دیکھیں بتاتا ہوں اس کو رنگ کیسے کرتے ہیں تو اچھا جی کوڈ جب لکھ لوگے نا آپ تو اس کو آپ رنگ کیسے کرنا ہے وہ بتا آئیتا ہوں اب آپ اپنی سبلائم کی فائل کو منیمائز کرو اچھا جی آپ نے فائل کہاں سیف کی تھی یہ دیکھو دیکس ٹاپ پہ اوپر یہ یہ آپ کی فائل نا جب آپ نے سیف کی تھی دیکس ٹاپ کے اوپر اب اس فائل کو کس کرنا ہے اپنی اس فائل کی پر ریٹ کلک کرو ریٹ کلک کرنے کے بعد اپنی وید میں جاؤ اپنی وید میں آپ کو اپنی اپنی ملے گا گول کرو گول کرو پہ کلک کرو یہ دیکھو جنب آپ کی آگئی ہے یہ دیکھو کتنا بیوتیفل میں نے یاد لکھا بنایا यے نا بیوتیفل اسائنمنٹ یہ دیکھو جانے آپ نے سامپل سی تھی ہی ہے اس میں میں سینپل سی تھی یہ ہیں co 꿈 دیا تھا یہ عیونٹ شی نے ہمیں بعد اسی چیز بنائے ہیں اپنی مجھstoff fürس تkarات کیی تو یہ وقت پر اس کے بعد بنائی ہے اس کے بعد سممیٹ کا بٹن ہے اور لاسٹ پہ یہ دیکھو فوٹر لگا ہوا ہے دوزہ چوبیس ٹیک کانفرنس آل رائٹس ڈیزروڈ ٹھیک ہے جی تو یہ اوٹپورٹ تھی اوٹپورٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے بعد اب آپ نے فائل کون سے سممیٹ کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو فائل نا آپ نے یہ جو ڈارٹ ایشٹی ایمل فائل یہ جو آپ کے ڈیکسٹر پہ پڑی ہوئی ہے یہی فائل آپ نے ایل ایم ایس پہ سممیٹ کروانی ہے اب دوستو ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیر کر دوں جو اکسے بچوں کو نہیں پتا اچھا یہ ایک اور چیز سچی یہاں پہ کلیر کرنی تھی مانے کہ جب آپ پورا کور لکھ لگے نا اس کے بعد کنٹرول ایس کو برہا ایک دفعہ سیو کر دینا کیونکہ جب تک آپ اپنی فائل سیو نہیں کر دیتے تب تک اس کے اوٹپورٹ دکھائی نہیں دیتی اس لئے جب فائل پورا کور لکھ لگے اس کے بعد کنٹرول ایس دبا گے اس کو سیو کر دینا پھر جا گے اوٹپورٹ چیک کرنا پھر آپ کا اوٹپوٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ بڑی ایمپورنٹ بات ہے جو بڑے سے بچوں کو نہیں پتا ہوتا وہ یہ کہ یہ جو ڈاٹ ایشٹی ایمل فائل ہوتی ہے نا اس کو اگر آپ کسی ٹیکس ایڈیٹر پر اوپن کرو گے نا تو آپ کو کوڈ دکھائی دے گا لیکن اگر اسی سیم فائل کو آپ کسی بروزر پر اوپن کرو گے نا تو آپ کو اوٹپوٹ دکھائی دیں گی تو مطلب یہ جو ڈاٹ ایشٹی ایمل فائل ہوتی ہے نا اس کی دو خاصیت ہوتی ہیں اس میں اسی میں کوڈ بھی بڑا ہوتا ہے اور اسی میں اوٹپوٹ بھی ہوتی ہے مطلب اسی فائل کو اگر آپ کسی کوڈ والے ٹیکس ایٹر پر اوپن کرو گے تو آپ کو کوڈ دکھائی دیتا ہے اور اگر آپ اسی سیم فائل کو گوگل کسی بھی بروزر پر اوپن کرو گے نا تو آپ کو اوٹپوٹ دکھائی دے گی سمجھے دکھائی بات یہ باقی یہ ایک ڈاٹ ایشٹی ایمل فائل ہی ہے اور کچھ بچوں گے نا یہ ڈاٹ ایشٹی ایمل فائل ہے یہ گوگل کروم کے لوگوں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بس آپ نے اس طرح خیال رکھنا کہ یہی فائل آپ نے ایل ایم ایس پر سمجھ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹلن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ